اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سے رہی تھی زاخری مالک کے ذریعے جائدات کی منتقلی کسکوپ کیا ہے اس کی لیگل ویلیو کیا ہے اور ویلیٹری قانون کے اندر کہاں تک سٹینڈ کر دیئے اب ظاہری مالک بظاہر تو یہ ایک ایسا مالک ہے پروپرٹی کا بظاہر پورے سیو اللہ کے اندر ہمیں کہیں بھی اور خاص طور پر ٹرانسور پروپرٹی ایکٹھ ایٹین ایٹی ٹو میں بظاہر تو کوئی ڈیفینیشن یا سپیسیفک الیسٹریشن یا سپیسیفک کوئی اسکلینیشن جو ہے وہ سپیسیفکلی ظاہری مالک کے اعتبار سے ہم نہیں ملتی ہے البتہ ظاہری مالک کی جائدات سے منتقلی کے متعلق کچھ جو ذکر ہے وہ ٹرانسور پروپرٹی ایکٹھ ایٹین ایٹی ٹو کی سیکشن فورٹی ون کے تحت ملتا ہے اگر ہم سیکشن فورٹی ون جو کہ ظاہری مالک کی طرف سے جائدات کی منتقلی کو کچھ زیر بحث لاتا ہے تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو بات اس طرح سے ہے کہ جہاں پر غیر منقولہ جائدات میں مفاد رکھنے والے اشحاص کی قطی یا مینوی رضا مندی سے یعنی اصل مالک کی رضا مندی ہوا وہ ایکسپریسلی ہو جہاں ایمپلائٹلی رضا مندی ہو ایک شخص ایسی جائدات کا ظاہری مالک ہو اور اسے معافضہ کے عوض منتقل کر دے تو منتقلی جو اس پروپرٹی کی ہوئی ہے وہ صرف اس وجہ سے غیر محصر نہیں ہو جائے گی کہ چونکہ منتقل کنیندہ جو تھا ٹرانسفرر تھا جو وہ تو چونکہ اصل مالک تو تھا نہیں تو اسے وہ اس پروپرٹی کو منتقل کرنے کا مجاز نہیں تھا اس وجہ سے اس پروپرٹی کی جو ٹرانسفر ہے وہ قطی سورج جو ہے وہ غیر محصر نہیں ہوگی بس شرطے کے ٹرانسفری جو ہے جس کے حق میں وہ پروپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے اس نے ٹرانسفر یعنی منتقل کرنے والے کے اختیارات منتقلی کی بابت ریزنیبل کیئر جو ہے وہ نیک نیتی سے منتقلی کی بابت نیک نیتی سے بطور خریدار جو ہے وہ بونافیڈی پرچیزر کے طور پر اس نے ایکٹ کیا تھا اب بڑی دھنگی سی چیز ہے کہ سیکشن فورٹی وان ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کے اندر جس طرح سے ہم کہتے تھے نا کہ جی قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور جو ہے اگر ہم اس میں جو ڈاکٹر آئین آف اسٹوپل ہے اس کو مد نظر رکھیں تو کافی حد تک وہ چیز سامنے آ جاتی ہے اگر ایک شخص کسی ایمبل پرپرٹی کا ظاہری آسٹینسیبل آنر معلوم ہوتا ہے اگرچہ ایسا حقیقی مالک کی رضا مندی سے ہو خواہ و رضا مندی ظاہری طور پر ہے یا ایمپلائیڈلی ہے یا کسی اور وجہ سے ایسا ظاہر ہو رہا ہو کہ یہ جو پرپرٹی ہے اس کا ظاہری مالکی ہی ہے اور کوئی بھی شخص جو اس ظاہری مالک سے اس موئم موئل پرپرٹی کو خرید کرتا ہے اور نیک نیجتی کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو وہ ٹرانسفر آف پرپرٹی موثر ہوگی صرف اس پلی کے اوپر غیر موثر نہیں ہوگی کہ چونکہ اصل مالک نے تو ٹرانسفر نہیں کی ہے لیکن چونکہ سیکشن فورٹی ون ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی یہ واضح کر دیتا ہے کہ چونکہ ٹرانسفری نے نیک نیجتی کے ساتھ ایکٹ کیا اور جو ظاہری مالک تھا اسے اس نے پرپرٹی پرچیز کیے اب اسٹروپل لگ گیا ہے حقیقی مالک کے اوپر کہ وہ انکار نہیں کر سکتا اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو قانون جو ہے وہ بنیادی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے اور آسٹینسی بلانہ اور بنیادی طور پر ڈاکٹرائن آف اسٹروپل جو ہے قانون شہادت آرڈر نائنٹین نیٹی فور جو ہے اس کے اوپر اس کی بنیاد ہے فرض کرے علی عمر کی مجودگی میں سلیم سے کہتا ہے کہ وہ مکان نمبر چھے کا مالک ہے علی عمر سے عمر کی مجودگی میں سلیم سے کہتا ہے کہ وہ مکان نمبر چھے کا مالک ہے اور اسے منتقل کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے حالانکہ علی کا اس مکان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور عمر وہاں پہ موجود تھا عمر کی مجودگی میں وہ کہہ رہا تھا اور عمر جو ہے اس مکان نمبر چھے کا مالک ہے لیکن علی نے جب یہ بات کی ہے تو عمر نے یہ نہیں کہا اس کو کہ بھئی تو کیسے بات کر رہا ہے میں اس کا مالک ہوں جوندہ جاگتا ہوں ابھی تو کیوں کہتا ہے کہ میں مالک ہوں اس کی تردید نہیں کرتا وہ اس طرح جو سلیم ہے وہ واقعی سمجھ بیٹھتا ہے کہ علی جو ہے چونکہ عمر کی وجودگی میں کہہ رہے ہیں اور اصل مالک تو یہی ہے اور اسے وہ جی سمجھتا ہے کہ اسے اس مکان کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار بھی اصل ہے اور وہ علی سے مکان خرید لیتا ہے اب یہ جو ٹرانسفر ہوئی ہے اسٹینسیبل آنر کے ذریعے یہ محصر ہوگی اب جو اصل مالک عمر ہے نا وہ لین دین سے انکاری نہیں ہو سکتا کیونکہ جس وقت اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ علی نے عمر جو اصل مالک ہے اس کی موجودگی مکان کیا تھا کہ یہ مکان کا مالک میں ہوں تو اس وقت اس نے خاموش رہ کے امپلائٹی رضا مندی کا اظہار کیا تھا اب اس سوالے سے ہم اس قانون کی اگر انٹرپٹیشن میں جاتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا اور آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین ففٹی سیون مدراس آئی کورٹ پیچھ سو تین اس بات کی بڑی اچھی وضاحت کر دیتا ہے جو واضح کر دیتا ہے کہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کے اہم حصولوں میں سے ایک اہم حصول جو ہے وہ اس بات سے احض شدہ ہے کہ ایک شخص اتنا ہی استحقاق منتقل کر سکتا ہے جتنا استحقاق وہ رکھتا ہے جتنا حق حقوق میں رکھتا ہوں اتنا ہی میں آگے ٹرانسفر کر سکتا ہوں اس سے آگے تو میں دے ہی نہیں سکتا چونکہ وہ اس سے آگے میرے پاس ہے نہیں لیکن یہ سیٹرڈ پرنسپل آف ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی میں فعل کرتا ہے لیکن اس اصول کی کچھ سیٹرڈ ایکسپشنز بھی ہیں قانون میں جہاں بھی قانون بنتا ہے اس کی ایکسپشنز موجود ہیں اب کسی نے وہی ٹرانسفر کرنا ہے جو اس کے پاس ہے اب اس بات کی ایکسپشن یہ ہے کہ اگر مالک جو جائداد ہے اس کا حقیقی مالک ہے کسی دوسرے شخص کو اس پروپرٹی کا اپنی پروپرٹی کا مالک ظاہر کرنے کی اجازت دیتا ہے ایک ہوا ایسا وہ دستاویزی طور پر دیتا ہے یا امپلائیڈلی دیتا ہے کسی بھی صورت دیتا ہو اور ایک تیسرا سخص نیکی نیتی کے ساتھ اس شخص سے لیندین کرتا ہے تو اسے حقیقی مالک کے خلاف جائداد سے متعلق جو حقوق اصل مالک رکھتا ہے وہ اس سے بہتر وہ حقیقی مالک انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے تو سودا کیا نہیں ہے نا بھئی نا اسٹوپ پل آ گیا یاد رکھے گا صاحب آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین فورٹی فور اللہ بعد آئی کوٹ پیج فورٹی ٹو اس سوال اس سے بڑی لینڈ مارک ججمنٹ میں سمجھتا ابھی بھی دو ہزار دس کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ اس پر انکار پاکستان کی اس میں بھی اور پل کے دو ہزار بیس میں ریپورٹی ججمنٹس جتنی بھی ہیں سب میں آل انڈیا ریپورٹر جو ججمنٹس ہیں انہی حصولوں کے اوپر وہ بھیس کر رہی ہیں اور اصل معاملہ اس طرح سے ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس شخص نے متلکہ شخص کو استنسیبل آنر سمجھتے ہوئے نیک نیجدی سے جائدات خرید دی ہے تو برڈن او پروف اس کے اوپر ہوگا کہ وہ نیک نیجدی کو ثابت کرے گا کہ وہ ریزنیول کیر اس نے سودا کی ہے نیک نیجدی کے ساتھ کی ہے اب اس حوالے سے میں آپ کو ریفر کرتا ہوں دو ہزار دو ایسی ایم آر پیج دو ہزار تین ہے نائٹی نائٹی تھری سی ایل سی پیج سکس جرو فائیو ہے کی ایل آر نائٹی نائٹی ٹو سیول کیسز پیج تری فور ون ہے اور اور پی ایل ڈی دو ہزر دو سپریم پورٹ پاکستان پیج 303 ہے دو ہزر دو آیال آر پیج 2706 نائنٹین ایٹی فور ایسی ایم آر پیج 1027 ہے نائنٹین ایٹی سیون ایسی ایم آر پیج 192 اور نائنٹین ایٹی ثری ایسی ایم آر پیج 21 ہے اب اس ٹینسیبل آنر کی جو ٹیکنیکیلٹیز ہیں کہ وہ جو حقیقت میں تو جائداد کا مالک نہیں مگر جائداد اور اس قبضے کی بدولت ہی وہ خود کو اس پروپرٹی کا مالک ظاہر کرتا ہے اور اس جائداد سے متلکہ جو فرائز ہیں وہ سر انجام دیتا ہے اور جائداد کے اصل مالک کو اس کے انتظام و انسرام پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے اور اصل مالک نے اس ظاہری مالک کو یعزت دی ہوتی ہے خموشی کے ساتھ یا ریٹن بھی دی ہوتی ہے کہ وہ اس کی جائداد کی بابت کوئی بھی اقدامات جو اس کی نظر میں درست ہوں مناسب ہوں کہے اب ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ظاہری مالک اسٹینسیبل آنر وہ شخص ہے جس میں اصل مالک پراپرٹی نہ ہونے کے باوجود ملکیت کی تمام نشانیاں موجود ہوتی ہیں بظاہر ملکیت ضرور ہوتی ہے اس کے منتقل کرنے کا اختیار بھی وہ اپنے پاس ہوتا ہے لیکن وہ حقیقی مالک وہ نہیں ہے پچھے کوئی اور بندہ ہے اگر منیجر کے پاس کفزہ ہو اور حقیقی مالک کی منظوری بھی ہو تو اس کے باوجود بھی منیجر کو ظاہری مالک نہیں کہا جا سکتا وہ منیجر ہی رہے گا اس کے علاوہ نوکر ہے کوئی نمائندہ ہے وہ بھی ظاہری مالک کی دیفینیشن میں یاد رکھے گا کبھی کسی شخص کا نوکر اس کے ظاہری مالک اس کی پراپرٹی کا ظاہری مالک نہیں ہو سکتا کوئی اس کا نمائندہ یا اس کا کوئی منیجر جو اس نے انتظام انسرام کے لئے وہ نہیں کوئی اور بندہ ہے جو باقاعدہ طور پر جس کو اس نے اثرائز کیا ہے کہ بھئی جا تو میری پراپرٹی کا انتظام انسرام بھی سوال اس کو تونے فروخت بھی کرنا ہے اور اس کو ترانسل بھی کرنا ہے اس کے علاوہ مشترکہ خاندان کا کوئی بھی مشترکہ عصادار جو ہے کوئی شیرر جو ہے وہ بھی ظاہری مالک نہیں ہو سکتا کوئی شیرر دوسرے شیرر کوئی شیرر کا استنسیبل آنر نہیں ہوتا وہ ہر بندہ اپنے اپنے حصے کی حد تک مالک ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ سیٹل پرنسپل ہے کہ ہر کوئی شیرر جو ہے وہ ایک انچ انچ تک کیا مالک ہوتا ہے اسی طرح ایک ہبا گرنے والا جس نے ہبے نامے کی ریوکیشن کا حق اپنے پاس نہیں رکھا وہ ظاہری مالک نہیں گردانا جائے گا حتیٰ کہ اگر ہبے کا قبضہ اس کے پاس ہی ہو تب بھی نہیں تب بھی وہ ظاہری مالک نہیں گردانا اس کے علاوہ اگر ہم مزید اس کو دیکھیں کہ فرض کریں ایک مسلمان لڑکا اور لڑکی کو جائداد وراست نہ ملی لیکن لڑکا پچیس سال تک اپنی بہن کے حصے پر قابل رہتا ہے جیسے کہ اس کے اپنے حصے پر اپنے حصے پر بھی پیندے وہی قابض تھا اور ریجسٹرییاں انتقال کاغذات مال سارے کچھ اس کے قبضے میں آئے حتیٰ کہ گرداری پرادے نہ آئیں بھائی کے نام پہ درج ہو رہی ہے اور بھائی جو ہے وہ تمام پرپرٹی کو فرض کریں موٹ گیج کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں چونکہ بہن کو پتہ ہے کہ یہ پرپرٹی کا سارا معاملہ میرے بھائی کے پاس ہے اور اس کو اس پہ کوئی اتراز نہیں ہوتا ہے اگر وہ موٹ گیج کر رہا ہے یا وہ اپنے آپ کو اسٹینسی بلانر ظاہر کرتا ہے ایک بھائی اپنے بہن کے حصے کی آپ تک تو وہ اسٹینسی بلانر تسلیم شدہ ہوتا ہے تسلیم اس کو کیا جائے گا کیونکہ وہ سارا کچھ تو وہی کر رہا ہے اس کے بعد پچھلے جنہوں ہم بات کر رہے تھے بینامی ٹرانسیکشنز کے وعدے سے یاد رکھے گا کہ ایک بینامی دار جو ہے وہ بھی اسٹینسی بلانر ہی ہوتا ہے پرپرٹی کا ایک فرد اگر بینامی دار سے وہ پرپرٹی خرید کر لیتا ہے تو حقیقی مالک مکر نہیں سکتا جب تک کہ وہ یہ ثابت نہ کر دے کہ خریدار کو اصل ملکیت کا اچھی طرح علم تھال اس نے جان بوجھ کر اسی وجہ سے تو سیکشن فورٹی وان ٹرانسفور اف پرپرٹی ایکٹس ایٹین ایٹی ٹو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ورڈ استعمال کر دی ہے ریزنیبل کیئر کا کہ وید ریزنیبل کیئر اپنا پارٹ پر فارم کرے گا اب بات وہی ہے کہ ظاہری مالک وہ ہے جو بظاہر جائداد کا مالک ہو جس کے قبضے میں جائداد اور اس کی منتقلی خواہ کسی طریقے سے اس کا آکر رکھتا ہے اور اصل مالک کی طرف سے کوئی روک دوک نہیں ہے مکمل اختیار ہے جائداد کا حقیقی مالک صرف ہو لی ہے اب ظاہری مالک کو جائداد کی منتقلی کا مکمل حق حاصل ہے اور یہ منتقلی جو ہے وہ اقارڈنگ تو دی سیکشن فورٹی ون ٹرانسور پروپرٹی ایکٹیٹین ایٹی ٹو موسر ہوگی ایفیکٹیو ہوگی اور قطی صورت یہ ناجائز نہیں ہے بلکل جائز ہے بلکل موسر ہے اور کل کو حقیقی مالک جو ہے مکر نہیں سکتا اور اس حوالے سے اگر آپ مزید کچھ دیکھنا چاہیں تو انیس سو چرانوے اسی ایم آر پیج ٹو زیرو ٹو ون نائنٹین ایٹی فائیو اسی ایم آر پیج فور نائن ون ٹو تھاؤزن ٹو آی ایل آر پیج ٹو سیون زیرو سکس پی ایل دی نائنٹین سیونٹی سیٹ سیٹ سی ایم آر پیج ٹو یہ جو معاملہ ہے کہ اسٹینسیبل آنر جب پروپرٹی کو ٹرانسفر کر دیتا ہے تو بھئی کیا یہ پروپرٹی کی جو ٹرانسفر ہے وہ باقاعدہ طور پر موسر ہوگی یا غیر موسر ہوگی اور قانون نے شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور جب اسٹوپل کا ڈاکٹرائن سامنے آ جاتا ہے اور ملتا جلتا ڈاکٹرائن ہے اسٹینسیبل آنر کے ساتھ کہ کل کو مکر نہیں سکتا آگے کی مالک تو پھر اسٹینسیبل آنر کے ذریعے جو پروپرٹی ٹرانسفر کی جاتی ہے اس کی ایفیکٹیف نیس جو ہے وہ کس ساتھ تک ہوتی ہے ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو جو ہے وہی سوالے سے ہمیں کیا کہتا ہے کیوں نہ اس پہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ بیٹھتے ہیں اور کپ شپ لگاتے ہیں چائے پیتے ہیں اور پھر دوبارہ منتے ہیں تینک یو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ